بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت سے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چاول کی رسکتہ یہ مطر، آلو اور غیرزی کے بنوانی چاول بنیں گے یہ ہم نے گینے پیاز دال دیا ہے اب اس کو ہم چھوڑا سا براؤن کریں گے یہ دیکھیں یہ پیاز اب براؤن ہو گیا اور اب ہم اس میں مسالہ ایڈ کریں گے گرم مسالہ یہ زیرہ ہے ایک ٹی سپول اب اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے بلاک بلاک یہ ہمیں سماسہ اور ہریلے سے اور یہ ادرک کلتا ہوتا 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 ہے یہ تقریبا ایک کلو چاول کے یہ ریسٹی بان لئی ہے ایک یہ بڑا کماٹر ہوتا ہے ایک یا دو کماٹر ڈال لیں اور پانچ سے ہریلے سے ڈالی ہے اور ادرک کھوڑا سکڑا ہے جب نمک آپ ایک ٹی سپونڈ آپ کی مرضی اگر زیادہ کرنا چاہیے آپ اکنی مرضی سے کریں کچھ ہی لال میٹ چاہیے ایک ٹی سپونڈ اب یہ مٹر ہم ایٹ کریں گے تقریبا آدھا کلو مٹر رہی ہے یہ تقریبا دو سے تین آلو ہے بڑے کٹے ہوئے یہ تقریبا دو سے تین آلو ہے بڑے کٹے ہوئے یہ تھوڑا سا اچار بھی اس میں ڈالیں گے چاہ سے ذرا ٹیسٹا چھابا لیں یہ ایک کلو چاول ہے اور تین گلاس ہم نے پانی اس میں ایڈ کرنا ہے دو یہ دیکھیں جی اب پانی کو بالا آگیا ہے اور اب ہم اس میں چاول ایڈ کرنے لگیں یہ دیکھیں اب ہم ایڈ کر رہے ہیں اس میں چاول ایڈ کر رہے ہیں یہ چاولوں کو ہم نے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ بھی گوئی رکھا ہے اور اب ہم اس کو اس میں ایڈ کر دیا پانی میں اور یہ اب تھوڑی دیر ہم پندرہ سے بیس منٹ اس پر رہیں گے پکیں گے اس کے بعد ہم اس کو دم دے رہیں گے یہ دیکھیں موسم بھی کتنا پیارا ہو رہا ہے اور اس موسم میں ہم چاول بنا رہے ہیں اب بڑے اچھا ٹیسٹ نکلے گا اور یہ بھی ساتھ کے موسم کے دونٹ بڑی پڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ لہور کا ایریا ہے یہ ہمارا بہت ایریا جونسا نا گنجان ایریا ہے یہاں پہ بہت رش رہتا ہے اس لئے یہاں پہ شور بڑا ہر ٹائم شور ہوتا ہے تو ذرا ویڈیو بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو یہ پائکیں وغیرہ یہاں پہ بہت شور ہے ہر ٹائم شور ہوتا ہے یہ بلکل گنجان ایریا ہے انگرون شہر کا یہ دیکھیں جی کیسا پیارا موسم ہو رہا ہے دھوندہ ہے ہر طرف اور یہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ بہت کنجان ایریا ہے ہر طرف گھاری گھار ہے اور تین تین چار چار منزلہ گھار ہے میں دیکھیں کہ کیسے دھوند گیر رہی ہے ہر طرف دھوندی دھوندہ ہے کچھ بھی نظر نہیں آرہا اور یہ جتنی در میں نے کہا چاول پک رہے ہیں آپ کو اتنی دیر یہ نظارے کرائیں دھوندہ ہے ہر طرف دھوندی دھوندہ ہے یہ بلکل گنجان ایریا ہے یہاں پہ جانتا ہے سامنے پارک ہے اور دیکھیں کیسے چھپا ہوگا ہے پارک پارک میں بھی بہت زیادہ ہے دیکھیں پورا گنجان ایریا ہے یہ شاپس ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو یہ بھی نظارے کروائیں یہ مارکٹ ہیں سامنے یہاں پہ ہمارا گھر ہے اس لئے میں ویڈیو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے یہاں پہ شور بہت زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہر طرف مارکٹ ہیں ہیں یہ دیکھیں دھوندہ زیادہ اس لئے لوگ کم نکلے ہوئے ہیں نہیں تو یہاں پہ بہت رشت ہوتا ہے یہ سامنے ایک پارک ہے ہمارے گھر کے پاس ایک پارک ہے اس پارک میں بھی دھوند کی وجہ سے کچھ نہیں نظر آ رہا ہے یہ درخت وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں ہمارے کھانے پہ بھی تھوڑا ٹائم لگنا تھا میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بھی نظر کروائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں کہ ایسا پیارہ دیئی ہے یہاں تو دھوندی چک کریں ہر طرف دھوندی بھونگا یہ سارے گھر جو ان سے چار چار پوائچ پوائچ منزلہ گھر ہے نظر تو کامی آ رہا ہے لیکن پھر بھی آس میں تھوڑا بہت دکھائی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ابھی پک رہے ہیں چاول تھوڑا ٹائم لگے گا بھی یہ ہم نے اس کو بند کرتی ہوگا ہے اب تھوڑے ٹائم کے لیے یہ بند رہیں گے اس کے بعد ہم نے ان کو کھول کریں دم لگائیں چلیں اب ہم اس کو کھول کر دیکھیں دیکھیں چاول ہمارے ریڈی ہو گئے لیکن اس پہ اب ہم دم لگائیں گے فائنل جونسا یہ دم کے بعد پکیں گے صحیح دم پہ ہی چلیں ہمارے رڈی ہے آلو مٹر دیکھیں کیسے پیانے کھول کریں دیکھیں چاول کیسے کھلے ہوئے ہیں اور یہ بڑے مزہدار و بڑی زبردہ سیسپی بنی یہ بڑی آسان ہے کوئی بھی گھر میں بنا سکتا ہے کوئی جیسے جورب میں یا کئی باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں یہ چیزیں آتی ہیں یہ سیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دم لگانے کے لئے ہم نے پونہ لگا دیا ہے پونے کے ساتھ ہم دم لگائیں گے یہ گیلا کر کے لگانا پڑتا ہے یہ ہم نے بند کر دیا اس کو یہ دیکھیں جی علو مٹر کے ماری ہانڈی مکمل تیار ہوگئی ہے دیکھیں کیسے تری آئی ہو یہ اوپر یہ دیکھیں یہ فائنل تیار ہے لیکن یہ چابلوں کے لئے ہم نے ساتھ بنایا ہے اس لئے شوربہ زیادہ رکھا ہوگا آپ کم کرنا چاہیں کم بھی کر سکتے ہیں آپ کے اپنے ساتھ سے آپ بنا سکتے ہیں یہ ہم پلیٹ میں اب سرف کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں کیسی مزدار خشبو آ رہی ہے زبلدست آ رہی ہے آپ کو پتا ہے ویسے ہی لہور میں رہنے والے ویسے ہی جو انتنا بڑا کھانے پینے کے لئے دیان رکھتے ہیں ہر ٹائم صبح سے لے کے رات تک یہ کھانے پینے کے لئے لگے رہتے ہیں کہ صبح سے شام تک جو انتنا کوئی نان چنے کبھی کبھی کچھ ہٹ ٹائم بھوک لگی رہتی ہے یہ دیکھیں یہ دنیا ڈال دیا یہ دنیا ڈال دیا یہ دنیا ڈال دیا یہ ہماری فائنل لک ہے چیک کریں بڑی زبردست مددار چیز بنی ہے یہ دیکھیں بلکل فائنل تیار ہو گئی اب صرف اس کو ہم نے کھانا ہے ایک ایسی پیاری خشبو بھی آ رہی دنیا کی بڑی پیاری خشبو بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں ہنڈی میں بھی دنیا ڈال دیا چیک کریں یہ دیکھیں دم ہم کھولنے لگے یہ دیکھیں بڑی پیاری خشبو بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں کیسے پیارے چاوز بنی ہے چاوز بنی ہے یہ دیکھیں پلیٹ میں سرف کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بڑے پیارے اور بڑے مذہدار چاوز بڑے پیاری خشبو بھی بڑی آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اب کھانے کے لیے ہم سرف کرنے لگے ہیں اب کھانے لگے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے چاوز ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے پہلے بنایا ہے ابھی مطر کا سالن شور بھی بڑا یہ دیکھیں بس ڈا گ�ng چکاوز دیکھیں چیز چیز